اور جس کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے اسباب خود ہی پیدا فرماتے ہیں اور آج کے اس ماحول میں وہ عاشرے میں آخری پانچ منٹ سلاب والوں کے لیے بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش ایک امتحان اس قوم کے لیے کہ جو اس کا شکار ہو گئے ہیں ان کے لیے مقرد کر دی اور ان پر مصیبتیں پریشانی آئیں کسی کا آدھا گھر کے افراد دوب گئے کسی کے پوری فیملی ختم ہو گئی ایک فرد بچ گیا اور کسی کا کوئی بھی نہیں بچا اور کسی کے افراد بچ گئے تو ان کے اساسے ختم ہو گئے یہ آزمائش امتحان ہے اب دو حالتیں ہیں ایک حالت تو یہ ہے کہ جناب سیاسی بیانات ہو جاتے ہیں اور تنقیدیں نظر آتی ہیں کہ جناب وہ تو ایسے ہیں وہ تو ویسے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کیا کیا ہم نے کیا کیا قرآن پاک کا فیصلہ قرآن پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والعزا کراچی والوں کی خوش قسمتی دیکھیں فرمایا کہ اللہ تمارک و تعالی نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے جن کی قسمت میں صرف باتیں کرنا ہے جن کی قسمت میں صرف بیان دینا ہے جن کی قسمت میں صرف تصویر کشی ہے لیکن اللہ نے کراچی والوں کو نوازا کہ جنہوں نے حقیقی معنوں میں بھائی ہونے کا ثبوت دیا حقیقی معنوں میں مسلمان ہونے کا ثبوت دیا اور حقیقی معنوں میں صدیق اکبر کے نام لیوہ ہونے کا ثبوت دیا اور عثمان غنی کا نام لیوہ ہونے کا ثبوت دیا اور اپنے مال کے دروازے کھول دیئے اور اپنے اسباب کے دروازے کھول دیئے لوگ تنقید کریں نفی کریں کچھ بھی کہیں لیکن ہم نے قبر میں جانا ہے ہم نے اللہ کو جان دینی ہے اگر سیاسی بیانوں پر ہم کان دھریں گے لوگوں کے تانوں پر کان دھریں گے ادھر ادھر کی باتوں پر کان دھریں گے تو ہم اپنی آخرت نہیں بنا سکیں گے یہ تو وہی بات ہو جائے گی کہ جناب والا نیکی کر دریا میں ڈال یہ کتنے مشہور بات ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال تو کوئی نیکی کرتا ہے اس کے گلے پر جاتی اور کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے وہ بڑی مشکل میں پھز جاتا ہے لیکن مسلمان تو آزمائش کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے شروع سے آزمائش ڈالی ہوئی ہے کہ یہ آپ کے لئے قید خانہ ہے اور آخرت آپ کے لئے جنت ہے اور کافر کے لئے یہ دنیا جنت ہے آخرت میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے تو لہذا تانے ہوں مشکلات ہوں پریشانیاں ہوں ہم نے اللہ رسول کو دیکھنا ہے ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے وہ چاہے سندھی کیسے بھی ہوں بلوچی کیسے بھی ہوں پنجاب والے کیسے بھی ہوں خیبر پختون والے کیسے بھی ہوں ہمارے لئے صرف انسان ہے ہمارے لئے مسلمان اور انسان ہے جب مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے جب انسانیت پر کوئی آفت آ جائے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ادھر ادھر کی نہیں دیکھتا وہ ادھر ادھر کی نہیں سنتا بلکہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتا ہے وہ اپنے پاکستانیوں کی مدد کرتا ہے جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے فرمایا کہ لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ افضل ہوتا ہے یہ ہماری قسمت نہیں ہے کہ جناب والا ہم دینے والے بن گئے ہم اچھے والوں میں شامل ہو گئے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں شامل ہو گئے قرآن کی روشنی میں ہم ان کو اپنا بھائی سمجھنے والوں میں شامل ہو گئے اگر وہ غلط کریں گے یا کوئی اور غلط کریں گے اس کا خمیادہ وہ بکتیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور جو سچے دل کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کیلئے کام کرے گا انشاءاللہ آپ کے نام عامال میں وزایا نہیں ہوگا آپ کے نام عامال میں وزایا نہیں ہوگا بلکہ جس طرح قربانی جو ہے وہ آپ کے لئے جناب پلسرات میں کام آتی ہے اسی طرح آج کی یہ مدد کرنا آج کا یہ تعاون کرنا انشاءاللہ آپ کے لئے زخیر آخرت ہے اس لئے کہ آگے ہمارے پاس کوئی تصویر نہیں ہے کہ جناب یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں صرف انسانیت کے بلبوتے پر اور انسانیت کے ہمدردی میں مسلمان بے دریخ جناب لڑا رہا ہے محنت کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کو توفیق دی ہے وہ آپ کی امانت الحمدللہ آگے پہنچا رہے ہیں قدم بقدم جو ہے اللہ ان کی نسرت کر رہا ہے ان کی مدد کر رہا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو آپ لوگ تعاون کرتے ہیں جو آپ مدد کرتے ہیں آگے جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے جن پر آپ اعتماد کر رہے ہیں وہ آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائے بغیر پورا پورا آپ کے اعتماد پر اتر رہے ہیں چاہے رمضان کا معاملہ ہو چاہے قربانی کا معاملہ ہو چاہے آسمانی آفتیں بارش سلاب کا معاملہ ہو انشاءاللہ جب تک آپ کا اعتماد رہے گا انشاءاللہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور کوئی آدمی بھوکھا نہیں مرے گا کوئی آدمی جناب بھوکھا نہیں سوئے گا اور کوئی بے گھر نہیں ہوگا جب تک گورنمنٹ کی مسجدری وہاں پہنچتی ہے جب تک لوگوں کا امداد وہاں پہنچتا ہے ہمارا لقمہ پہلے ان کے موں میں جانا چاہیے ہماری مدد پہلے ان تک پہنچنی چاہیے الاول فلور جب مسجد کی بنیاد ڈلتی ہے تو خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو بنیادوں میں پیسہ ڈالتے ہیں بعد میں تو ہر کوئی بد دیتا ہے بعد میں تو ہر کوئی تعاون کرتا ہے لیکن جو بنیاد میں ڈل گیا وہ مسجد کی بنیاد بن گیا قیامت تک کے لئے اس کا ایک آنٹ کھل گیا لہٰذا اگر ہم دیکھیں جناب باہر ملکوں سے جو امداد آ رہا ہے یقینت بہت بڑی امداد ہے وہ تو پورے پاکستان سے بھی زیادہ ہے لیکن وہ ان تک پہنچتے پہنچتے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بھائی مر جائے آپ کا بھائی بھوکا رہ جائے آپ کا بھائی بے گھر ہو جائے اور کسی آفت کا شکار ہو جائے اس امداد سے پہلے اگر میری جیب سے لقمہ پہنچتا ہے تو یہ میرے لئے سعادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ برپور طریقے سے آپ کو تاؤن کی توفیق عطا فرمائے اب یہ سلسلہ چلائے ہیں ہمارے علماء نے فرمایا کہ ایک گھر سے ایک راشن تقریباً بیس ہزار راشن درکار ہیں اہل سنت و الفیر ٹریسٹ والوں کے لئے وہ گھر گھر الحمدللہ دیانتداری امانتداری کے ساتھ ہماری امانت پہنچا رہے ہیں ہر گھر سے جن کے پاس ہے ہر آدمی کے لئے نہیں جس کے پاس ہے ایک راشن پانچ ہزار کا تقریباً اس کے باقادر ٹوکنا چکے ہیں ایک گھر میں ایک راشن جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آپ کے لئے زخیر آخرت بنائے گا نجات کا ذریعہ بنائے گا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کل کو ہمارے پر کوئی مسئلہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دس کنہ کر کے ہمیں عطا فرمائیں گے رب العالمین سے دعا ہے کہ ہر حال میں اپنے بھائیوں کی اور اپنے پاکستانیوں کی مسلمانوں کی خیرخواہی رکھنے کی ہم سب کو اللہ تعفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین